بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فیکٹ فائل کے ساتھ میں ہوں حسنان چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گجرات ناظرین اس وقت دنیا کو ایک عالمی وبا کا سامنا ہے اس وبا نے کئی ہزار لوگوں کو موت کے موں میں دکیل دیا ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ ایک وبا ہے اس وبا کو کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے لیکن ہماری شاید یہ جنریشن اس صدی میں پہلی دفعہ کسی ایسی بڑی شدت کے ساتھ عالمی وبا کا سامنا کر رہی ہے لیکن وباؤں کی یہ تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کے خود انسانی تاریخ تاریخ میں ایسی ایسی وباؤں کا ذکر ملتا ہے کہ جس سے پورے پورے علاقے ہی ہتم ہو گئے پورے علاقے میں موجود انسان ہتم ہو گئے کئی قومیں تباہ ہو گئیں خود قرآن مجید میں بھی ایسی وباؤں کا ذکر ہے تو تاریخ میں موجود ان واقعات سے سبق ملتا ہے آج کے پروگرام فیکٹ فائل میں ہم ایک ایسی ہی وبا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ شروع ہوئی اور پھر اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لیکن مزید آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ڈیلی گجراز سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے آج کے موضوع پہ یہ وبا جس پہ آج کا پروگرام ہے یہ وبا ہندوستان بھی پہنچی یہ وہ وقت ہے جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم چل رہی ہے دنیا پہلے ہی ایک جنگ لپیٹ میں ہے لیکن ساتھ ہی ایک وبا شروع ہو جاتی ہے یہ وبا یورپ کے ملک سپین سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ ہندوستان بھی پہنچاتی ہے سپین سے شروع ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وجہ سے اس وبا کو سپینش فلو کا نام دیا گیا یہ وبا فلو یعنی نزلہ زکام والی بیماری تھی اچھوت کی بیماری تھی پھیلتی ہی گئی اور کروڑوں لوگ موت کے موں میں چلے گئے برسگیر پاکوہند میں یہ وبا غیر ملکی افواج لے کے آئیں جو کہ غیر قانونی طور پر برسگیر پر قابل تھی یہ وبا جب یہاں پہنچی تو اسے بمبئی فلو یا بمبئی بخار کا نام دیا گیا اس وبا کے تحت انڈیا میں یعنی اس وقت برسگیر میں بہت زیادہ مواد ہوئیں یہاں تک کہ امواد کی تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی عداد و شمار جو ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق بارہ سے سترہ ملین ہندوستانی اس وبا کی وجہ سے موت کے موں میں چلے گئے یہ وبا اگست انیس سو اٹھارہ میں شروع ہوئی اور پھر پورے ملک میں پھیل گئی اور عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ہندوستان میں پانچ فیصد عبادی ہتم ہو گئی اور اس وبا سے زیادہ تر نوجوان تب کا متاثر ہوا وہ لوگ جن کی عمر بیس سے چالیس سال تھی وہ اس وبا سے زیادہ متاثر ہوئے اس وبا سے کروڑوں لوگ موت کے موں میں چلے گئے چونکہ وہ دور اتنا ترقی آفتہ نہیں تھا سائنس اتنی ترقی آفتہ نہیں تھی اور لوگوں میں شعور کی کمی تھی اس وجہ سے یہ وبا جان لیوہ ثابت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں لوگ موت کے موں میں چلے گئے انیس سو اٹھارہ میں یہ وبا برسگیر میں پھیلی اور اس وبا کے نتیجے میں کروڑوں لوگ موت کے موں میں چلے گئے اور پھر انیس سو انیس میں شرع پیدائش تیس فیصد کم ہو گئی یعنی عبادی پہ اتنا اثر پڑا کہ شرع پیدائش تیس فیصد کم ہو گئی اور انیس سو اٹھارہ میں سینیٹری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملک میں اموات اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ ملک میں لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ گئیں یہاں تک کہ تمام دریاؤں میں لاشیں تیرنے لگیں یہاں آپ اس کی ہلاکتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وبا اس وبا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں لیکن یہ تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ سالوں میں بھی وبائیں آ سکتی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اپنی معیشت کو تعلیمی نظام کو ایسے سانچے میں ڈالنا ہوگا کہ ان وباؤں کی وجہ سے نہ معیشت متاثر ہو اور کم سے کم تعلیمی نقصان ہو اور جس وبا کی میں بات کر رہا ہوں بمبئی بخار یا جسے دنیا میں سپینش فلو کا نام دیا گیا اس سے بہت زیادہ تعدال میں ہندوستانی متاثر ہوئے یہاں تک کہ خود گندی بھی اس وبا سے متاثر ہوئے لیکن خوش قسمتی سے وہ زندہ بات گئے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو حقائق سے اگاہ کرنا تھا کہ یہ وبا پہلی وبا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی وبائیں آ چکی ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو مختلف حقائق سے اگاہ کرتے رہیں گے اپنی تجاویز اور آراز سے اگاہ کرنے کے لیے مارے وارس ایپ نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے آج کے پروگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ